نواز شریف نے عدالتوں کے روبروز سرنڈر کر دیا اتصاب عدالت سے توشا خانہ کیس میں دائمی وارنٹ منسوخ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حفاظتی زمانت میں 26 اکتوبر تک توسیع کر دی چیف جسٹس آمیر فاروق نے پوچھا کیا نیب نواز شریف کو گرفتہ کرنا چاہتا ہے نیب کے وکیل نے کہا نہیں کرنا چاہتے جب نیب کسی چیز کے مخالفت نہیں کر رہا تو اپیلے کیسی؟ چیرمن نیب سے ہدایات لے لیں عدالت کا وقت کیوں زائع کر رہے ہیں؟ جسٹس گل حسن کا نیب وکیل سے مقالمہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ریفرنسز غلط دائر ہوئے تو واپس لے لیں آزم نظیر تارڑ نے کہا کہ نواز شریف پر بہت الزامات لگے عدلیہ اور آئین سرخرو کریں گے نواز شریف کی گرفتاری کا خطرہ ٹل گیا پنجاب حکومت العزیزیہ ریفرنس میں سزا موطل کر دی تابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سزا موطلی کی منظوری تھی وزریعالہ موسید نقوی کہتے ہیں کہ سزا پر بزدار دور میں ایک درخواست آئی تھی درخواست سنے بغیر مسترد ہوئی تھی ہم نے معاملہ عدالت کو بھیج دیا ہے نواز شریف کی زمانت پر عدالت فیصلہ کرے گی سیکشن فور و ون کے تحت پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے دوہزار انیس میں اسی قانون سے نواز شریف کی سزا موطل کی گئی تھی یہ دورہ سمپل ہے دو لفظوں میں میں آپ کو اس کا بریف کر دیتا ہوں پہلی بات یہ کہ ایک اپلیکیشن آئی اور اس اپلیکیشن میں انہوں نے سزا کا کہا یہ بزدار صاحب کی حکومت میں انہوں نے ان کی بغیر سنے ریجیکٹ کر دی ہم لوگوں نے صرف یہ کیا ہے کہ ان کو ریفر کر دیا ہے کورٹ پر اور اب کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کی وہ زمانت ایکچن میں رہی گی کہ نہیں رہی گی ایک بیسک چیز ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو اس کے طرح ہم نے کورٹ پر ریفر کر دیا اسرائیلی فوج کے مظالم انسانیت سوز ہیں بین الاخوام انسان قانون کی پاسداری کی جائے آرمی چیف نے واضح موقف دے دیا جنرل آسم انیر کی فلسطین کے صفیر احمد جواد سے ملاقات غزہ میں فلسطینیوں کے جان لقصان پر اظہار تازیت انیس سو سٹھ سٹھ سے پہلے سے سردی بنیاد پر قائم فلسطینی ریاست کی حمایت اسرائیلی فوج کی اسپتالوں اور سکولوں پر بمباری پر اظہار تشویش اسرائیل کی غزہ پر اندھا دھند بمباری چوبیس گھنٹوں میں ایک سو بیاسی بچوں سمیت چار سو چھتے سفرات شہید ہو گئے شہید فلسطینیوں کی تعداد پانچ ہزار سے بڑھ گئی دو ہزار بچے بھی شامل غزہ میں اسپتالوں کے سہن لاشوں سے بھر گئے زخمی بچے مسلسل اسپتال پہنچ رہے ہیں کھانے کو روٹی نہیں پینے کو پانی نہیں اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں چند گھنٹوں کا ایندھن باقی رہ گیا ہے ایندھن قتم ہوتے ہی اسپتال بند ہو جائیں گے امریکہ اور برطانیہ کے بعد فرانس بھی ظالم کے ساتھ کھڑا ہو گیا اسرائیل کا کھل کر ساتھ دینے کا اعلان جنگ میں شہریوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے چین کا اسرائیل سے مطالقا قید سے رہا اسرائیلی خواتین حماس کے حسن سلوک سے متاثر حماس کو ظالم کہنے والوں کے مو بند کر دیئے کہا ہمیں کھانے پینے کی ہر چیز دی گئی سب کو عدویات سمیت طبی امداد فرہم کی گئی حماس کے عرقان کا رویہ دوستانہ رہا خواتین کو رفاہ کروسنگ کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کیا گیا میں نے آج ایک بچہ مارا مرنے والا تو دہشتگرد نہیں تھا اس کے ماں باپ بھی دہشتگرد نہیں تھے ہم نے اس کا سب کچھ چھین لیا میرے ٹیکس سے بم خریدے جاتے ہیں بم اسرائیل بھیجے جاتے ہیں جو بچوں کو مارتا ہے غزہ میں اسرائیلی ظلم اور بربریت پر امریکی بھی رو پڑے ایک امریکی شہری نے دردناک نظم لکھتی پاکستان کا غوری میزائل کا کامیاب تجربہ غوری ویپن سسٹم کے تجربے کا مقصد آرمی اسٹریٹیجک فورسز کمانڈ کی آپریشنل اور تقنیقی تیاریوں کو جانچنا تھا آرمی اسٹریٹیجک فورس کمانڈ کے کمانڈر نے تجربے کا مشاہدہ کیا وزیراعظم اسکری قیادت کی کامیاب تجربے پر سائنس دانوں اور انجینئرز کو مبارک باہت کس نے چودہ مئی کو الیکشن کے حکم کی خلاف ورزی کی فیصلہ دینے والے بینچ کا آرڈر آف دا کوٹ کہاں ہے آرڈر وہ ہوتا ہے جس پر سب ججز کے دستخط ہوں چیف جسٹس کے ایک ساتھ انتخابات کرانے کے کیس میں ریمارکس یہ وہی کیس ہے نا جس میں بہت سے ججز نے اپنا اپنا آرڈر لکھا ایک قسمیانی ترمیم فیصلے میں اختلاف تھا مگر دستخط سب ججز نے کیے سپریم کورٹ سیاسی مفاہمت کا ادارہ نہیں ہے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی گئی پی ٹی آئی کی مزید تین وکٹیں گر گئیں اندلیب عباس، سادیا سحیل، سمیرہ احمد نے پی ٹی آئی سے راہی جدا کر لیں تینوں خواتین استحقام پاکستان پارٹی میں شامعی جہمگیر ترین کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کہا چیئرمن پی ٹی آئی کے نظریہ کے ساتھ نہیں چل سکتی چیف آگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا ہے کہ بدترین ظلم کے باوجود پارٹی مضبوط ہوئی ظلم کی چکی میں بسنے کے باوجود پارٹی پہلے سے کہیں زیادہ متحد ہے ایک ایسی فتح جس کے بارے میں سنا نہیں تھا وزیرالہ محسن نقوی کا ٹوبارٹیک سنگھ اسپتال کا اچانک دورہ مختلف وارڈز کا موائنہ انتظامیاں وزیرالہ کے دورے سے لا علم رہی وزیرالہ کی لاہورک جنہ اسپتال بھی آمد وارڈز کا دورہ زیر تعمیر امرجنسی اور ٹراما سنٹر کا جائزہ لیا جنہ اسپتال میں انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی بنانے کا اعلان کہتے ہیں منصوبہ مکمل ہونے سے پی آئی سی میں رشت کم ہوگا مناوہ میں کینسر اسپتال بھی تین مہ میں بن جائے گا وزیرالہ کا سی بی ڈی پنجاب قائد ڈسٹرکٹ کا دورہ والٹن روڈ تک نئی بننے والی سڑک کا موائنہ کام کی رفتار کا جائزہ لیا والٹن اوور ہیڈ بریج پروجیک کو فاسٹ ٹریک پر مکمل کرنے کی ہدایت محسن نقوی نے کہا کہ یہ منصوبہ لاہور کی ترقی کو نئی سمت دے گا عربوں کی سرمایہ کاری آئے گی پی آئی اے کا مالی بہران مزید سنگین پی ایس او سے اندھن کی ادم فراہمی پر فلائٹ آپریشن متاثر ملک بھر میں بیس پروازیں منصوب دو ہفتوں کے دوران پی آئی اے کو آٹھ عرب روپے کا نقصان ہو چکا پی آئی اے نے پی ایس او کو مزید دس کروڑ روپے ادا کر دیئے موسیقی موسیقی